ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت اہم ویڈیو ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں یہ کلپ ہے اس چیز کے لیے کہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو کسی حضر کی بنیاد پر خاص کر اس میں ہماری بہت سے خواتین جن کے روزے رمضان میں قضا ہو جاتی ہیں تو جو چھوٹ گئے روزے تو وہ ان کی جو قضا کریں وہ کب کریں کیا رمضان کے فوراں بعد ہی کرنا ضروری ہے یہ سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی حصہ پہلے کہ ماہ رمضان کے بعد جو چھے روزے رکھے جاتے ہیں تو وہ کب رکھنا چاہیے اس میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا مگر میں اس کے تعلق سے اب یہ بتلا دوں کہ جو نفلی روزے اس کے بعد رکھتے ہیں چھے رمضان کے بعد ان کو بعد میں رکھا جائے اور جو قضا روزے ہیں وہ پہلے رکھے جائیں اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو بھی نماز قضا ہوں یا روزے قضا ہوں یہ زکاة قضا ہو چکی ہے جو کئی سالوں سے نہیں دی ہے اللہ نے اگر آپ کو نواز رکھا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ ان فرائز کی ادائی کیجئے جو رمضان کے روزے ہیں جتنا بھی جلدی ہو سکے آپ سے تو وہ ان کو رکھیں اگر کسی سے تاخیر ہو رہی ہے کسی عذر کی بنیاد پر تو کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی دیر سے بھی رکھیں تو بھی اس میں وہ نہیں ہے مگر زندگی کا کچھ پتہ نہیں نا اس لئے انسان کو یہ چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتقال ہو جائے اور یہ فرائز ہمارے زم میں ہی باقی رہ جائے لہذا جن کے روزے قضا ہو چکے ہیں کسی عذر کی بنیاد پر تو ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کو رکھنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ جن کی ایسے زکاة رہ گئیں ہیں کئی کئی سالوں کی دین کی سمجھ آج حاصل ہوئی ہے تو ان کے اوپر یہ نہیں یا آج دین کی سمجھ حاصل ہوئی تو اسی سال کی زکاة زکر ہے بلکہ گجشتہ جتنے سالوں کی زکاة ادا نہیں ہیں وہ بھی ان کے ذنبے آج بھی باقی ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد ادا کریں اللہ نے اگر ان کو نواز آئے پتہ لگا دنیا بھی خرچے تو خوب ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنی زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں جو چھوٹ چکی ہے ان سے کئی سالوں کی وہ بھی اسی طریقے سے ہے معاملہ اس کو بھی جلد از جلد ادا کرنا چاہیے ایسی نمازوں کا بھی معاملہ ہے کہ نمازوں میں بھی انسان کو چاہیے کہ جو نمازیں ان کے ذنبے باقی ہیں تو ان کو جلد از جلد ادا کریں بلکہ اس کے تعلق سے تو یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اس میں کچھ چھوٹ بھی گئی ہے جو چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں آپ ان کو چھوڑ کر کہ صرف فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنے اس کا مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد آپ آپ اپنی اس نماز فرض سے سبک دو ہو جائیے اور جلد از جل اس کو ادا کر لیجئے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی نہیں آئی کوئی بات سمجھ میں یا اور کچھ پوچھنا تو آپ کمنٹ کر کے ضرور ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کو دوسرے تک پہنچائیں کہ جن کے روزے جن کے ذمہ باتی ہیں تو وہ نفلی روزے بعد میں رکھیں اس سے پہلے ان کی قضاء کریں جو ان کے ذمہ فرض ہیں کیونکہ یہ بھی حدیثوں کا ہی مفہوم ہے کہ جن کے ذمہ اگر فرض یا واجب باقی ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نفلی عبادت اس وقت نہ کریں کیونکہ وہ بھی زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں لٹکی ہوئی رہتی ہے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرائز کی ادائیگی نہ ہو جائے واجبات کی ادائیگی نہ ہو جائے اس لئے میں گزارش کروں گا کہ نفلی روزے یا نفلی صدقات اور خیرات یہ بعد میں کریں پہلے اپنے فرائز ادا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیقی رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ